نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے کوچ مائک حیسن نے کہا ہے کہ 22 اکتوبر سے بارت کے خلاف شروع ہونے والی ونڈیز سیریس میں ان کی ٹیم کے بلے باجوں کو بارتی سپنر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کلڈی پی آدب اور یو جویندر چاہل کے بارے میں حیسن نے کہا کہ کلائی کے کاریگر ہمیشہ ہی رن بنانے کے موقع دیتے ہیں اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے حیسن نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے آئی پیل میں کلڈی پی آدب کا سامنا کیا ہے کچھ تو ان کے ساتھ ہی کہ ٹیم میں کھیلے بھی ہیں تو وہ کھلاری باقی کھلاریوں سے جانکاریاں ساجہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں انہیں رہس سمئی گیند باج نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ گیند کو اچھے طریقے سے کھیلنے کی کوشش کرنی چاہیے پاکستان اور شرلنکہ کے بیچ کھیلے گے دوسرے ونڈے میچ کو پاکستان نے 32 رنوں سے جیت لیا ہے اور سیریز میں دو زیرو کی بڑت حاصل کر لی ہے کپتان اوبول تھرنگا کے شاہ اندار شتک کے باوجود شرلنکہ ٹیم یہ قریبی میچ ہار گئی پاکستان کی اور سے بابا راجم نے سب سے زیادہ 101 رنوں کی پاری کھیڑی بارتیہ ٹیم کے پورو ویسفوٹک سلامی بلیباج وینیدر سیواغ ایک بار پھر سوشل میڈیا میں الگ انداز میں پوسٹ کر سرکھیوں میں چھا گئے ہیں اس بار انہوں نے سوشل میڈیا پر بارتیہ کرکٹ ٹیم کے سپینر اور پورو کپتان اور کوچ رہ چکے انیل کمبلے کو بلکل الگ اور انوکھے انداز میں انہیں 47 جنم دن کی شب کام آئے دی سیواغ نے سوشل میڈیا پر کمبلے کو جنم دن کی بادائی دیتے ہوئے اپنی فوٹو کو شیئر کیا سیواغ نے انہیں جنم دن کی بادائی دیتے ہوئے کہا دن تیرس کے موقع پر بارت کے سب سے بڑے دن کو شب کام آئے انیل بھائی کو جنم دن کی بہت بہت شب کام آئے جے جے شیف شمبو ہیپی برڈے جمبو ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کے بیچ حال ہی میں ونڈے سیریز کا پہلا میچ کھیلا گیا جسے میجوان افریقہ نے دس وکر سے جیٹ دیا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم میچ تو ہار گئی لیکن اس میچ میں ان کے سٹار پلیئر اور دنیا کے نمبر ون آل راؤنڈر ساکیبول حسن نے ایک خاص مقام پر پہنچ گئے اس میچ میں ساکیبول حسن نے 29 رن بنائے اس میچ سے پہلے ونڈے کرکٹ میں 5000 رن پورے کرنے کے لیے اس بنگلہ دیشی کرکٹر کو صرف 17 رنوں کی ضرورت تھی وہی میچ میں 29 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد ونڈے کرکٹ میں 5000 سے زیادہ رن اور 200 سے زیادہ وکٹ کا ڈبل پورا کرنے والے بنگلہ دیش کے پہلے کرکٹر بن گئے ساکیبول حسن ایسا کرنے والے دنیا کے پانچویں کرکٹر ہیں اس لسٹ میں کوئی انڈین نہیں ہے وہیں پاکستان کے دو کرکٹر شامل ہیں ٹیم انڈیا کے اکرامک اپنر بلے باج اور کپتان روحی شرما نے اپنی ٹیم کی تاریف کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم لگاتار چھے سیریز جیت پائے کیونکہ ہم ایک جھٹ ہو کر کھیلے ہیں بھارت نے سیمی توبروں کے فورمیٹ میں ویسٹیز کو ان کی سرزمی پر تین ایک سے ہرائیا اور شیر لنکا کو اس کی درتی پر پانچ زیرو سے کرا دی شکست دی اس کے بعد اسٹریلیا کو گریلو میدان پر چار ایک سے پراجت کیا انہوں نے کہا کہ اگر ٹیم ایک چھٹ ہو کر پردرشن نہیں کرتی ہے تو لگاتار اچھا پردرشن کرنا سمبھو نہیں ہے کرکٹ کے اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی کرکٹ کے ایسے ڈیلی بولیٹنز کے لیے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے دھنیاباد